السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے لازٹ ٹائم فونٹس کے بارے میں پڑھا تھا اور پراغراف سپیسنگ کے بارے میں اور ہینگنگ انڈن کے بارے میں ریڈ آوٹ کیا تھا اب جو ہمارے پاس ٹوپک ہے وہ ہے آباؤٹ فونٹ سائز وہ بھی ہم نے پڑھا تھا لیکن فونٹ سائز میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئے پہ نمبر 108 پہ کہ ایچ فونٹ can be used in different sizes فونٹ سائز are measured in points and a point is actually one over seventy two of an inch اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ one over seventy two of an inch کا جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس میں ہم پوائنٹس میں اپنے پونٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹوپک ہے وہ ہے header and photo header and photo کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر پیج کے start پہ اور last پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ add کرنا چاہتے ہیں جو information ہم پیج کے start میں add کرتے ہیں اس کو header کہا جاتا ہے اور جو information یا پیج نمبر جو ہم پیج کے آخر میں enter کرتے ہیں یا display کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے وہ photo کہلاتا ہے header and photos are important aspects of a word document if you wish to include information such as page number and heading on every page to access the header and photo option go to the menu bar and select view and then header and photo filter اگر آپ پیج کے اس بک کے اس پیج کو دیکھیں تو آپ کو پیج کے last پر 108 ہے تو یہ 108 as a header use کیا گیا ہے اس طرح سے اگر آپ کسی اور بک کو دیکھیں یا اس طرح کسی اور بک کو دیکھیں جہاں پہ اکثر start پہ یا last پہ لکھا ہوتا ہے کہ note for sale جو پیج کے ہر سوری ہر پیج کے جو سٹارٹنگ میں اس کو لکھا جاتا ہے بک کے تو وہ بھی ہمارے پاس کیا کہلے گا header یا photo ہی کہلے گا یعنی کہ ایسے expect جو ہم پیج کے starting میں یا ending میں enter کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو as a header یا photo جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ page number 109 پہ دیکھیں تو سب سے اوپر ہمیں header کی ایک example دی گئی ہے کہ جب آپ header کی option کو select کریں گے تو آپ کو ایسے ایک dotted box نظر آئے گا اور اس dotted box میں آپ جو بھی enter کریں گے وہ آپ کے document کے جو ہے وہ ہر page کے اوپر display کیا جائے گا نیچے لکھا بھی ہوا ہے a dotted line called header will automatically appear as well as a sub menu for formatting header and photo properties تو اس کے ساتھ آپ کو ایک اور sub menus یا shortcut menu بھی provide ہوگا جو آپ کو header اور photo سے related مزید option provide کرے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس option ہے وہ ہے bolt and number list bolt یا number list کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب ہم formatting toolbar selected کام کر رہے تھے یا جو ہے وہ standard toolbar وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم اپنے text کے ساتھ کوئی numbering add کرنا چاہتے ہیں اگر list بنا رہے ہیں تو اس میں اگر ہم numbering ضروری ہے تو ہم number list کو استعمال کریں گے number کو اور اگر ہم نے جو ہے وہ کوئی number list نہیں لینا چاہتے simply کوئی list لینا چاہتے بغیر کسی ترتیب کے تو وہاں پر ہم bolt یا bolted جس کو بولا جاتا ہے یا اس سے related جو بھی ہمارے پاس option ہیں وہ ہم ان کو use کرتے ہیں جیسے pay number 109 پہ ہمیں مختلف جو ہے وہ number list یا جو ہے وہ bolted یا اس طرح کے مزید کوئی چیزیں جو ہے وہ display کی گئی ہیں اس میں ہمارے پاس بہت سارے options ہیں اگر آپ number میں جانا چاہتے ہیں تو number میں آپ کے پاس format موجود ہیں pay number 109 پہ جس میں جو ہے وہ one two three رکھا ہوا ہے اور پھر second میں one کے بعد ایک جو ہے وہ bracket جو ہے وہ close bracket بنائی ہوئی ہے پھر اس کے بعد two کے بعد اس طریقے سے مزید آگے list کا اگر آپ option دیکھیں تو وہاں جو ہے وہ roman جو ہے وہ گنتی کو use کیا گیا نیچے گر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی ترتیب ہیں لیکن وہ ترتیب alphabet کے حساب سے ہے اس طرح ہمارے پاس different جو ہے وہ یہ numbering کی option ہے اس طریقے سے اگر آپ بلٹ پہ use کرتے ہیں تو بلٹ کی بھی بہت ساری options ہیں بلٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک simple ڈوٹ نظر آتا ہے جیسے کہ اس وقت ہمیں pay number one zero nine میں نظر آ رہا ہے اور مزید آگے pay number one hundred and ten پہ بھی نظر آئے گا اس طریقے سے اگر آپ bullet use نہیں کرنا چاہتے تو آپ star لینا چاہتے ہیں یا کوئی arrow لینا چاہتے ہیں تو بہت ساری options ہمارے پاس تب بھی موجود ہیں بولٹیٹ سے ریلیٹڈ اوپشن میں اس کے بعد ہمارے پاس ڈروپ ڈاؤن منیو ہے پی نمبر one hundred and ten پہ ڈروپ ڈاؤن ڈروپ کیپ سوری سوری یہاں پر option ہے ڈروپ کیپس کی ڈروپ کیپ is a large letter that begins a paragraph and drop through several lines of text as shown below ڈروپ کیپس ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک اگر آپ کوئی text دیکھیں جس میں ایک letter کو use کیا گیا ہے اور یہ بہت کافی prominent ہے ہمارے ڈوکومنٹ میں یا normally اگر آپ نے دیکھا ہو کہ dictionary اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہمارا ایک خاص word ہوتا ہے اور تمام جو ہے وہ letter جو ہیں ہمارے word جو ہیں ان سے letter سے یا خاص letter سے شروع ہو رہتا ہے جیسے یہاں پر ڈروپ کیپ میں ہمیں ایک image میں دکھایا گیا ہے w کہ ہمارے تمام جو ہے وہ text جو ہے وہ اس میں ایک w جو کا letter ہے وہ prominent ہے تو دیکھشن کی میں example آپ کو دے رہا تھا کہ دیکھشن میں اگر ہم ہمارا letter a ہے جو starting letter ہے تو تمام جو ہے ہمارے letter a سے شروع ہوں گے اور ہمارا جو first letter a ہوگا وہ page کے کافی شروع میں یا ہماری book کے کافی شروع میں اس کو prominent کر کے دکھایا گیا ہوگا اس طرح سے اگر جب portion b کا شروع ہوگا تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہمارا letter b ہے اس کو کافی prominent طور پر جو ہے وہ دکھایا جائے گا جو یہ show کرے گا کہ تمام جو letter ہیں وہ sorry جو تمام word جو ہیں وہ letter b سے شروع ہو رہے ہیں اس طرح سے add a drop cap to a paragraph by following these steps place the cursor within the paragraph whose first letter will be dropped اس کی جو option ہے وہ کہاں سے ہم access کرتے ہیں وہ ہے format میں جا کر format یعنی menu bar میں ہمارے پاس option ہوگی اور اس کے بعد ہم use کرتے ہیں drop cap کو اس میں کے بعد ہم جب اس کو click کریں گے تو ہمارے پاس ایک drop cap کا dialogue box آئے گا جس میں ہمارے پاس different options ہیں positions کی اس کے بعد font کی ہیں اور line to drop کتنی لائنوں تک کو drop ہوگا distance from text اور اس کا جو text سے difference ہے یعنی کہ جو فاصلہ ہے distance جو ہے وہ کا کتنا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اب تمام setting کو access کرنے کے بعد آپ جب اوکے پریس کریں گے تو آپ کا جو drop cap ہے وہ completely display ہو جائے گا آپ کی screen پر اس کے بعد ہمارے پاس page number 111 پہ 111 پہ page margin کے بارے میں سکھایا گیا ہے page margin میں ہم image پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم page margin کیسے select کرتے ہیں ہم اس کے لیے page setup کے option میں بھی جا سکتے ہیں اور اگر ہم وہاں نہیں جانا چاہتے تو بہت آسان سے example ہے ہمارے پاس کہ ہم ruler کو use کریں گے اور اپنے page کے margin کو set کر سکتے ہیں بہت easily page margin دو طرح سے ہوتا ہے left side سے بھی margin ہم استعمال کرتے ہیں اپنے page کے لیے اور ساتھی ساتھ right side سے بھی ہم ہم اپنے page کے لیے margin کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو figure میں دکھایا گیا ہے page number 111 پہ right side پہ میرے خیال سے مزید جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھائی جائے page margin کے لیے آپ سے لیکن وہی تمام چیزیں کہ یہ چیزیں آسان ہیں لیکن یہ آپ کے ذہن میں تب ہی بیٹھیں گے جب آپ ان کو practically perform کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو option ہے insert page numbering ہم different page number جو ہے وہ اپنے documents کے ساتھ add کر سکتے ہیں ہم نے بھی پڑا کہ ہم page number کو header یا photo کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اس نے بھی ان کو use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں کہ ان کو header اور photo کے علاوہ کسی اور فون میں کسی اور طرز میں جو ہے وہ آپ پہ اپنے document میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ بہت easily ان کو اپنے page میں adjust کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ page مطلبہ اپنے document کا page خود سے display کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی automatically جیسے آپ کی sheet to sheet move کریں گے آپ کا جو page number ہے وہ بھی move کرے گا جب آپ page number کی option کو select کریں گے تو آپ کے پاس ایک page number کا dialogue box آئے گا جس میں ہمارے پاس positions ہے bottom side پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسا photon ہونا چاہیے آپ side پہ ایسا header ہونا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہم نے ہماری option ہے وہ alignment کی کے left side پہ آپ اس کو لینا چاہ رہے ہیں یا right side پہ پھر show number on the first page first page پہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا number show ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے different format اس کے ہمیں دی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے پاس جو page number کا page number سے related dialogue box میں اس میں preview بھی دکھایا گیا کہ آپ کا جو page number ہے وہ کیسے نظر آئے گا on your page اس کو تمام setting کو set کرنے کے بعد ہم اس کو جب ok کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ page number automatically display ہوگا اور move کرے گا ہمارے document to document یہ تمام چیزیں جو میں نے آج کے لیکچے میں آپ کو پڑھائی ہیں یعنی کہ header and photo کیا چیز ہے بہت اہم اسپیکٹس ہے اس کو آپ جو ہے وہ practically perform کریں کیونکہ سمجھنے میں کافی آسان ہے لیکن جب آپ اس کو practically perform کریں گے تو آپ کو مزید اس سے related options design styles colors اور بہت سار اس سے مزید جو option ہے وہ آپ کو available ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو خود یہ کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا فیلال پڑھنے میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی boring لگ رہی ہوں گی لیکن practical جتنا بھی ہوتا ہے وہ practically perform کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور انسان سیکھتا ہے اس کے بعد جو bullet ہے اور number list ہے اس کو بھی جب آپ perform کریں گے practically تو بہت آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں knowledge ملے گی اور drop cap آپ کی میں نے جو ہے وہ اس کی example بتا دیا کہ drop cap example آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی dictionary میں کہ کیسے words کو جو ہے وہ several lines کے اوپر display کیا جاتا ہے اور باقی page کی جو designing ہے یا formatting اس کو disturb نہیں کیا جاتا اور page margin بھی آپ کو خود ہی چاہیے کہ آپ اس کو practically perform کریں اس کے بارے میں سمجھیں کہ وہ کیسے perform کرتا ہے اور کیسے ہم اس کو جو ہے وہ different style میں یا different pattern میں change کر سکتے ہیں اور insert page number بھی کوئی خاص مشکل topic نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو by hand perform کر لیں گے تو اس میں جتنے بھی aspects ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے اور at the moment کسی بھی time پہ آپ کو اگر لکھنا پڑے تو آپ کو لکھنے میں یا اس کو explain کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی مزید کسی بھی قسم کی problem ہو تو لازمی مجھ سے share کریں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور لازمی لازمی آپ اس کو practically perform کریں کیونکہ یہ practically chapter ہے ہمارا جب تک آپ اس کو practically perform نہیں کریں گے میں بار بار بتا دوں آپ کو کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جائیں گی جو آپ کو بعد میں problem کریں گی at the writing of your answer تو بہتر ہے کہ آپ اس کو practically perform کریں اور لازمی مجھ سے share کریں اگر کوئی بھی problem ہو اسلام علیکم